ساں سپی رہائی کے لیے اسلام آباد لونگ مرچ کرنا پڑے گا کل سے کہ اگر اجازت نہیں رہیں گے تو پھر ہم پروٹیسٹ کریں گے ہم پورے پاکستان کو موبیلائز کریں گے ہم دور ٹو دور کمپین چلائیں گے مولانا فضل الرمان کا یہ کمند یاد رکھا جائے گا کل سے مجھے طلب ہو رہی گے میں بھی کنڈوڑے دکھاؤں السلام علیکم میں ہوں اتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان چھوڑے نیوز ناظرین پاکستان تحقیق انصاف کے بے باق لیڈر اور عمران خان کے سچے ساتھی اس وقت امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتا ہے شیخ صاحب پنڈی کا جلسہ منصوب ہو گیا ہے اب ریلیا اور اتجاز کے نکلان کیا گیا تو ریلیا اور سٹریٹیجی کیا بنائے گی یہ اتجاز کی دیکھیں وہ جلسہ مقصوب ہوا ہے لیکن اس دن پورے کافلے جو ہیں پہور سے ایک بہت بڑی تداز جو ہے لوگوں کی وہ پروٹیسٹ کے لیے وہاں پر پہنچ رہی ہے وہ اصل میں ہمیں این او سین ایشو کیا جاتا ہے اور ہمیں یہ تنگ کیا جاتا ہے پہلے ایڈیوزیشن تنگ کرتی ہے پھر ادالتوں میں ہمیں بار بار چکے لگاتے ہیں پھر بار اگر ہمیں این او سین دے بھی دیں تو اس کے بعد بھی ہمیں سوال نہ جانے کی جارتی ہے یہ لاہور کے جلسے کی آپ کی مثال ہے کہ ہمیں رات کو ساڑھے نو بجے انہوں نے دے دیا تھا لیکن صبح 6-7 بجے تک بلکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک پتہ بھی نہیں اندر جانے دیا وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک آلٹرنیٹر چور رستہ جو مل گیا اور وہاں سے ہم سمان لے کے گئے اور اللہ نے اس کو کامیاب کیا تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے ابھی لاہور کا جلسہ ہے پانچ اکتوبر کو وہ تو ابھی تک جلسہ ہی ہے اگر یہ ہمیں جو سٹیٹیجی یہ ہے کہ جلسے کی اگر اجازت نہیں رہیں گے تو پھر ہم پروٹیسٹ کریں گے تو جو پنڈی کا جلسہ ہوگا پنڈی کا جو احتجاج ہوگا تو کیا وہ صرف پنڈی تک محدود رہے گا یا باقی شروع بھی کیا جائے گا نہیں نہیں ٹوکن ویسے تو پنڈی کے لوگ زیادہ جیسے لاہور میں لاہور کے دور لیکن ٹوکن پریزنس جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کی ہوتی ہے یعنی لاہور سے ہمارے جو ہیں اپنے جلوسوں کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں تو اس بار پاکستان تحقیق انصاف کو پانچ اکتوبر والے دین منارے پاکستان میں جلسے کی اجازت مل سکتی ہے آگے وہ ایک اتنی بڑی بھول کر چکے ہیں ہمیں ایک کونہ دے کے اور سارے طرف سے رستہ بان کر کے اور وہاں بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے انسانوں کا سمندر وہاں پہ ہوایا تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ دوبارہ جلوس کر سکیں گے لیکن یہ ہے کہ ہمارا جمہوری آکا ہے وہاں پہ ہمیں کیوں منا کیا جا رہا ہے کیا ہم بہن منارے پاکستان میں جگہ نہ دینے کی انکار کوئی وجہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس دباؤ ہوئے بس تو اس بار پرمیشن دے دیں گے آپ کو تک کہ عدالت ہمیں پچھلی دفعہ تو ہم نے کہا کہ چلو کہیں بھی اجازت ملے جاہے یہ ہمیں کسی خود کسی نکر میں دیں ہم یہ جلسہ کر کے دکھائیں گے اور عوام آپ نے دیکھا کہ وہاں جہاں پہ پہنچ کوئی نہیں سکتا رستے بند کر دئیے گئے کوئی نالا کراس کر کے آ رہا ہے کوئی کھٹوں سے آ رہا ہے کوئی کھڑوں سے آ رہا ہے وہ کہاں کھاں سے لوگ وہ گجو متا کے کورا کرکٹ سٹیشن سے لوگ آئے ہیں تو ہم نے ایک دفعہ ان کو دکھانا تھا کہ پی ٹی ای کھا ورکر جو ہے وہ کس طرح کا ورکر ہے پی ٹی ہے کہ سپورٹر جو ہوں کس طرح کے سپورٹر ہیں وہ آئیں ہیں اب انشاءاللہ ہم کسی اور جگہ کو اچھپٹ نہیں کریں گے صرف منارے پاکستان ہوگا اور اگر ہم اجازت نہیں دے تو پھر بھی منارے پاکستان تو احتجاج کریں گے ظاہر ہے احتجاج کریں گے منارے پاکستان کے تالے تو توڑ نہیں سکتے ہیں کہ ہم پور امن شہری ہیں پور امن ہمارا جلسہ ہوتا ہے مولانا فضل الرحمن کا یہ قدم کم از کم جو ہے وہ تحیات جو ہے ویاد رکھا جائے گا کیونکہ یہ جمہوریت پر اور عدلیہ پر ایک ڈاکہ یا کہنے کے شب و خون مارنے کی کوشش تھی جنہوں نے جنہوں نے نکام کیا ان کے اس اقدام کو ہم بڑے ہی تقدس والی نظر سے دیکھتے ہیں اب یہی سٹریٹیجی آیا ہے ہم نے جیسے جلسے چلوس کریں گے لانگ مارچ اس کا ایونچل جو اینڈ ہوتا ہے جلسے چلوسوں کا وہ لانگ مارچ ہوتا ہے ہم پورے پاکستان کو موبیلائز کریں گے ہم دور ٹو دور کمپینٹ چلائیں گے آپ نے دیکھا کہ لاہور کے جلسے میں بھی ہمارے خواتین نے بہت سی دور ٹو دور کمپینٹ چلائیں اور وہ کامیابی ہوئی لانگ دلائے بھی اور ہم انشاءاللہ اب یہ پنڈی کا جلسہ ہوگا اور اس کے بعد لاہور کا جلسہ ہوگا اور اس کے بعد جو خان صاحب کا حکم ہوگا اور میرا خیال ہے ہمیں جو ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے اسلام آباد لانگ مارچ کرنا پڑے دونٹ میرا خیال ہے اس دونٹ والے کو اب پوری دنیا میں فرنچائز کھول لیلی شاہی ہے وہ ایک مقدر والا بندہ ہے جس نے ایسا کام کیا جو ہر بردے دل کی خواہش ہے میں نے کبھی دونٹ کھایا نہیں ہے لیکن اب میرا بھی دل کر رہا ہے کوئی ایک اداع دونٹ لے کے کھا لو میں سے آپ کو دونٹ اس سے پہلے پسند نہیں تھے نہیں مجھے نہیں پسند تھا میں میٹا بہت کم کرتا ہوں لیکن کل سے مجھے طلب ہو رہی ہے کہ میں بھی کنڈونٹ کھا ہوں عجیب نظر کہ کالی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کی حوالے سے کیا موقع کرتا ہے یہ ایکسٹینشن جو ہے کسی بھی ادارے کی ہو یہ زہر کاتل ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پھر انسان اپنے مطلق سوچنا شروع کرتا ملک کے لیے سوچے پاکستان کا ملک جو ٹیلینٹیڈ لوگوں سے بڑا پڑا ہے امتیاز شیخ صاحب کا موقع فاپنے جانا امید آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا فیلال مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے پاکستان پھلے